موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے فرنڈز السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دیئر فرنڈز آج میں آپ کو تیونو سرکٹ کے بارے میں بتاؤں گا یہ سرکٹ کسی بڑے سٹور میں استعمال کیا جاتا ہے اس سرکٹ میں کی رسورنگ یا بڑے سٹور میں اپنے سے اگلی لائٹ کو آن اور سابقا لائٹ کو آف کیا جا سکتا ہے یعنی کہ آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کسی گلی میں یا کسی گراز میں جا رہے ہیں یا کسی بڑے سٹور میں جا رہے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ نیکسٹ لیمپ روشن ہو اور جو سابقا لیمپ ہے پہلے والا لیمپ جو ہے وہ ہمیں آف پوزیشن میں ملے تو اس کے لئے آپ اس کے لئے جو یہ سرکٹ جو ہے وہ یہ سرکٹ استعمال کیا جاتا ہے تو میں نے یہ سنگل وی سوچ جو ہے اس کو اپنیٹ کیا تو یہ لیمپ آپ کو روشن دکھائی دیرہا ہے یہ لیمپ روشن ہوا تو اس سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ جتنے بھی سوچ ہوں گے سنگل وی سوچ اوف ہونا چاہیے اور جو ٹو وی سوچ ہے وہ اوپر کی طرف دے اوپر اس کی ڈریکشن ہونی چاہیے جتنے بھی ٹو وی سوچ ہوں گے تو وہ آٹومیٹکلی تریقے سے جو ہے اس کی اپنیٹنگ ایسے ہی ہوتی رہے گی تو میں نے اس کو دوبارہ سے بند کیا اور اب میں نے اس کو اون کیا تو یہ لیمپ آپ کو روشن دکھائی دے رہا ہے تو میں نے دوسرا لیمپ اون کیا تو جیسے ہی میں نے یہ سنگل وی سوچ پریس کیا تو یہ آپ لوگوں کو یہ لیمپ چلتا ہوئے دکھائی دے رہا ہے تو میں نے لیکسٹ جو ہے وہ سوچ اپریٹ کیا یہ لیکسٹ لیمپ چل پڑا اور میں نے اس کو اگر اپریٹ کیا تو یہ والا لیمپ چل پڑا اس کو اپریٹ کیا تو یہ والا لیمپ چل پڑا اس کو اپریٹ کیا تو یہ لیمپ کو اوف پزیشن میں آپ کو دکھائی دے رہا ہے اسی طرح اگر آپ ایک سیٹ سے جا رہے ہیں تو آپ لیمپ چلاتے جائیں گے اور نیسٹ جب لاشٹ والا بٹن آپ پریس کریں گے تو تمام لیمپ جو ہے آپ کو اوف پزیشن میں ملیں گے تو جیسے آپ واپس آئیں گے تو آپ دباتے جائیں گے میں نے اس کو دوبارہ سے دبایا لیمپ روشن ہوا ساپ کا لیمپ بند ہوا نیسٹ روشن ہوا پھر ساپ کا لیمپ بند ہوا نیسٹ روشن ہوا پھر ساپ کا بند ہوا نیسٹ روشن ہوا اور یہاں سے جو ہے تمام سرکر جو ہے اوف ہو گیا اوف پزیشن میں ملا تو اب آپ لوگوں کو میں اس کی انسٹالیشن کے بارے میں بتاتا ہوں اس کے تیرمیلز کے بارے میں بتاتا ہوں کہ اس کے تیرمیلز کو کیسے لگایا ہے اس لیمپ ہولڈر کے ساتھ ان سوچوں کے کنیکشن کیسے گئے گئے ہیں تو دوستو آپ لوگوں کو یہ اس بوڑ کی بائک سیٹ دکھائے دے رہی ہے تو اس سے پہلے سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ نیوٹرل سبب پوائنٹ کہاں کہاں پہ لگائے گئے ہیں یہاں پر جو مین سپلائی نیوٹرل یہاں پہ آئی اور یہاں سے میں نے اس پوائنٹ کو شارٹ کیا اور اس پوائنٹ سے میں نے اس پوائنٹ کو شارٹ کیا یہ تمام لیمپ ہولڈ رہی ہیں جو آپ کو بتا رہا ہوں تو اس پوائنٹ سے میں نے اس پوائنٹ کو شارٹ کیا تو جو نیوٹرل سپلائی جو ہے اس کے مکمل ہوئی اب آتے ہیں فیس سپلائی کی طرف کہ فیس سپلائی کو کیسے کنٹرول کیا گیا ہے اس سوچوں کے ذریعے سے تو دوستو فیس سپلائی جو ہے وہ میرے پاس جہاں آ رہی ہے یہ سنگللے سوچ میرے پاس موجود ہے تو تووے سوچ کا جو ہے درمیان والا پوائنٹ ہے وہ کامن پوائنٹ ہوتا ہے وہاں پر سپلائی کو انپورٹ کیا جاتا ہے تو یہاں سے سپلائی میں نے یہاں پر دی اور اس کے نیچے والے پوائنٹ سے میں نے اس کے کامن پوائنٹ کو سپلائی دی جہاں پر اور اس سوچ کے نیچے والے پوائنٹ سے میں نے اس پوائنٹ کو شارٹ کیا اور اس پوائنٹ سے میں نے اس پوائنٹ کو شارٹ کیا تو یہ چار ہی سوچیں اور چار جو ہیں وہ لیمپ ورڈر میرے پاس موجود ہیں میں نے اس سوچ سے اس پوائنٹ سے اس لیمپ اور رکھ سپلائی دی اور اس پوائنٹ سے اس لیمپ اور رکھ سپلائی دی یہ آپ لوگوں کو دکھائی دی رہی ہیں تاریں اس کی تو اس پوائنٹ سے میں نے اس لیمپ اور رکھ سپلائی دی اور اس پوائنٹ سے میں نے اس لیمپ اور رکھ سپلائی دی دوستو اس کا سرکر مکمل ہوا دوستو اگر یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک ضرور کریں اور اس میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور مجھے کمنٹ میں بتاتے رہیں تاکہ ایسے ویڈیو آپ تک پہنچتے رہیں تھانکس فر واشنگ اللہ نگے بات